السلام علیکم ورحمت اللہ نیو پنجاب مشین راول پنڈی سے بات کر رہا ہوں آج جو چیز ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے ڈاولنس کی سیل ہے اور ڈاولنس میں آتی ہے یہ نو ہزار موڈل میں اس کے علاوہ دس پانچ سون کا موڈل ہے اس میں آتی ہے ٹو ٹو ٹوینٹی میں آتی ہے ٹو سکسٹی میں آتی ہے اس کے علاوہ یہ آتی ہے ٹھری ٹوینٹی میں تو ون سیونٹی میں بھی آتی ہے پہلے جو اس کی جنون سیل آتی تھی وہ یہ ہے اور فرق کیا ہے نارمل سیل سے نارمل جو ہمارے پاس جو بوش جتنے بھی چلتے ہیں وہ آتے ہیں چودہ ایم ایم تک یہ بوش کا جو ہول سائز ہے تو ابھی جو اس کا سائز انہوں نے بنایا ہے وہ تھوڑا سا شافت کو ہیوی کیا ہے اور یہ ہے سولہ ایم ایم میں ٹھیک ہے تو سولہ ایم ایم میں اب ظاہری بات ہے اس کے جگہ دوسرے کوئی سیل لگ نہیں سکتی تو اس میں ایک ہٹاچی کا پرانا مارڈل آتا تھا وہ اکثر لوگ یوز کرتے ہیں یا اس میں آتی تھی جمبو نیشنل کی سیل وہ لوگ یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا پھر وہ کہتے ہیں کہ یار آپ چھانے کی شافرڈ خرادولے سے ٹھیک کروا لیں یا اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر خرادولے سے سیٹ کروائیں اس کے ساتھ اس کا نیچے سے پولی جو ہے کپلر جو ہے وہ چینج کریں وہ کافی سارے اس میں آپشنز ساری چیزیں جو ہے نا کافی ساری چیزیں ریپلیس کرنی پڑتی ہیں تو یہ اس کی جنون کمپنی کی سیل ہے کسی بھی بھائی کو چاہیے ہو انشاءاللہ ہمارے پاس اویلیبل ہے یہ مل سکتی آپ پاکستان کے کسی بھی بیسے میں آپ منگوا سکتے ہیں تو جنون فٹنگ اس کی ہے یہ پلک والی تو ابھی اس میں ہمارے پاس یونیورسل بھی ہم نے منگوا لی ہے تو یونیورسل میں سیم گن میٹل کا بوش ہے اس کا بھی گن میٹل کا ہی بوش ہے اور اچھی سیل بنی ہوئی ہے سائز تقریباً آلماس سیم ہے کوئی فرق نہیں ہے سائز میں چڑائی میں ٹھیک ہے اور ایک چیز کا فرق ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کڑا جو ہے یونیورسل کا یہ اس کا بہتر ہے کیونکہ یہ سینٹر ٹائٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے رائٹ لیفٹ نہیں ہوتی اور اگر آپ لوڈ بھی ڈالتے ہیں تو اس کا ٹیلٹ ہونا یا مڑنا یا لیکیج کرنا جو ہے نا وہ بہت کم چانسز ہوتے ہیں جبکہ یہ والی جو فکسنگ ہے نا اس کی یہ والی جو کنگی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک طرف سے معمولی سی بھی لوز ہوگی تو اس میں چانسز ہوتے ہیں لیکیج کے کنگی سے لیکیج ہو جائے تو اس میں یونیورسل اس سیل کا یہ بینیفٹ ہے کہ یہ یونیورسل لگ جاتی ہے اور رنگ جو ہے ایزیلی ٹائٹ بھی ہو جاتا ہے ایزیلی آپ کھول بھی سکتے ہیں اس کو تو اس کو ذرا پلک کر کے کھولنا پڑتا ہے ڈرم ڈیمیج ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے باقی سیل کوالیٹی وائز دیکھی جائے تو یہ بھی چائنہ ہی کی سیل ہے جو کوپی ہے یہ بھی چائنہ ہی کی ہے اچھی چیز اس میں یہ ہے جسنا باقی کمپنیز والے کرتے ہیں سپریشیا کرتا ہے اس میں یہ اندر نمدہ لگا ہوئے اور گریسنگ کی ہوئی ہے تو اس میں گریسنگ ہوئی ہوئی نہیں ہوئی نائی اس میں نمدہ ہے تو اس میں آپ کو یہ ہے کہ گریسنگ ہوئی اچھی طرح کرنی پڑے گی بس یہ ایک اس میں ڈیس اڈوانٹیج ہے اس سیل کا باقی یہ کوسٹ وائز جو ہے اس سے عادی سے بھی کم ہے جو یونیورسل ہے یہ مہنگی ہے اور یہ اس سے حاف پرائس میں ہے تقریبا حاف سے بھی کم پرائس میں تو دونوں چل جاتی ہیں دونوں اچھی ہیں کسی بھی بھائی کو چاہیے ہو یہ میرا کارڈ ہے آپ رابطہ کر سکتے ہیں فون کر لیں وٹس اپ کر لیں آپ پاکستان کے کسی بھی حصے میں انشاءاللہ طلاب کو سیل وہاں پہ پہنچے گے اپنا خیال رکھئے گا چینل کو لائک کیجئے گا سسکرائب کیجئے گا